السلام علیکم ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اردو کی کتاب تری کلاس کی اس میں سے نظم پڑھنے جا رہے ہیں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ وہ سیاست دان تھے وہ عظیم انسان تھے وہ اٹھے آگے بڑھے ایک عقیدے کو لیے دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پھر چھا گئے جس پر سب حیران تھے وہ عظیم انسان تھے بات نظریہ کی تھی جس میں قوت ہے بڑی قوم اکٹھی ہو گئی قوم ان کا جسم تھی قوم کی وہ جان تھے وہ عظیم انسان تھے اس نظم کی تشریح جو ہے وہ دیکھئے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو قوم نہیں جانتا اور ان کی تعریف ہر ایک کے ذہنوں میں دلوں میں نقش ہے تو پھر بھی بہت سے شاعروں نے ان قومی ہیرو پر نظمیں اور اسباق لکھنے کی جسارت کی ہے تو اسی طرح سے یہ نظم ہمارے سامنے ہے جس میں بتایا جا رہا ہے قائد اعظم کے بارے میں کہ وہ سیاستدان تھے اور ایک عظیم انسان تھے وہ اٹھے آگے بڑھے یعنی انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا پاکستان کے قیام کا ایک عقیدے کو لے کر وہ آگے بڑھے تو دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف لوگوں کے ذہنوں پر دلوں پر وہ چھا گئے کیونکہ یہ عقیدہ ان سب لوگوں کا تھا وہ قائد اعظم کے پیچھے ہو لیے اور قائد اعظم کو ایک مضبوط لیڈر بنا دیا دنیا والے اس عظیم انسان پر اور اس نظریے پر اور اس قوت پر بہت حیران تھے ایک دم سے یہ قوم اس نظریے کو لے کر ایک شخص کے پیچھے چل پڑی ہے تو یہ ایک بہت طاقتور بات تھی اور جس کی وجہ سے قوم اکٹھی ہو گئی اور جس کے بارے میں شاعر نے کہا کہ قوم ان کا جسم تھی قوم کی وہ جان تھے یعنی ان کا جسم یہ قوم تھی یعنی ان کی طاقت یہ قوم تھی اور اس قوم کی وہ جان تھے یعنی ان کے بغیر قوم جو ہے وہ بھی نہیں چلتی تھی وہ ایک عظیم انسان تھے تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ ٹپ کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ باست باست باست